اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لہم لوگے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں ویل کم ٹو دے شو میکسیکن کھانے پاکستان میں ایک ٹائم میں آئے تھے نائنٹیز میں بھی آئے نائنٹیز میں بڑا زور آئے تھا دس سال اور پورے پاکستان میں بڑے زبردست قسم کے میکسیکن ریسٹرانٹس کھولے امریکن فرنچائز آئیں پراپر اور یہ جو فرنچائز آئی تھی یہ اس سلسلے میں آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو لگا تھا ایون میں نے ایک میکسیکن فرنچائز کے ریسٹرانٹ میں کام کیا اور وہ بھی پاکستانی تھے وہ فرنچائز لے کے آئے اور انہیں کہہ امریکہ میں پاکستانی اگر کوئی دوسرا کھانا کھاتے ہیں پاکستانی کھانے کے علاوہ تو وہ میکسیکن کھانا ہے کیونکہ ان کے کھانے ہمارے کھانوں سے ملتے جلتے ہیں تقریبا سپائیسی تیکھا کھاتے ہیں کچھ عرضہ ایسے ہیں جو وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ چلے کافی ریسٹرانٹ کافی عرصے تک چلے پھر اچانک کیا ہوا والا للم آہ چاریں لاکھر ریشتر acceler قائد تو بانوں نے جو ربا زہ harいくا کس آپ کیJa میکسکر کر دیگے تو میسٹر کرائی کسی میکسیکن فودر کی جو ٹھیکٹ ریشتر Woop جیٹر کبندوں نے شروعوی ہوئی ہے تو پھر واپس نہیں آیا۔ اور بہت مزہ کے کے ساتھ میں ایام پر واپس ہوا کے مlegenے میسسے۔ مجھے سب سے بڑا عوض ہے آہ چیکھو ما wise arb토 کاار جوھاک میں میکسکر کھانے تھے پوری دنیا میں بہت پسند کی جاتے ہیں اور ہے بھی بڑا مزے کا تو آج کی ان میں سے ایک ریسیبی ہم بنا رہے ہیں چکن چمی چانگاز یہ بیسیکلی ایک قسم کا رول ہے جو ہم سپرنگ رول بناتے ہیں لیکن اس کی ریسیبی بڑی مختلف ہے ذائقے کے حوالے سے بڑا بہترین اور اور آل اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہے اگر آپ گھر میں صرف کر رہے ہیں اور ساتھ بھی ہم بنا رہے ہیں کریمی آہ 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 سوری یہ بیسیکلی ایک کانٹینینٹل ڈیش ہے اور یہ ہم بنائیں گے اور پرسکریم کے ساتھ بہت ہی مزے کی بریکفرسٹ کا بڑا زبردست آئیٹم ہے یہ بریکفرسٹ میں آئیڈیال ہے ادروایز آپ لنچ میں کھائیں ڈینر میں کھائیں سکول میں بچوں کو دیں بچوں کے حوالے سے بھی غزائیت کے حوالے سے بڑا فائدہ مند ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے سٹارڈ کریں گے ہم چکن چیمی چانگاز کی ریسیپی یہ چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ اس کو بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں فش کے ساتھ بنا سکتے ہیں پرون کے ساتھ بنا سکتے ہیں میٹ کو اسے بھی آپ لے لیں اور ایوین آپ اسی ریسیپی کو سبزیوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں سبزیوں میں شملہ مرچ ہو گئی پیاز ہو گئی گاجر ہو گئی مطر ہو گیا مشروع ہو گئے سو یہ ضروری نہیں کہ صرف چکن کے ساتھ بنایں مطن چکن بیف، فش، پرانز اور ویشٹیبلز کوئی سی کمبینیشن بیسی کمبینیشن مسالوں کی ویریئے گی صرف اور صرف آپ میٹ چینج کر دیں گے جو سا بھی آپ کو چوئیس کا اپنے پین لے لیا اور پین میں تھوڑا سا کھوکنگ آئل شامل کریں گے یہ تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے مزید کام کی طرف جیسی آئل گرم ہو جائے لیسن فرائے کریں گے اس میں چیزیں میں آپ کو بتا دوں رول پٹی میں بنیں گے جو بیسیکلی سپرنگ رول بنتے ہیں یہ آگئی مانڈا پٹی اور یہ رول پٹی جو ہے بیسیکلی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہے یہ ہے رول پٹی سموسا پٹی جو ہوتی ہے وہ ٹرینگل میں ہوتی ہے موسلی یہ والی جو ہے یہ بلکل اس طرح کی بڑی چیٹے ہیں اور یہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے یہ اب پہلے کم جگہوں پہ ملتی تھی اب ہر سٹور میں ملتی ہے وہ فروزن بھی ملتی ہے فروزن پیکٹ لیا اور سمپلی اس کو ڈیفروز کریں اور اس کے بعد یوز کریں اس رول پٹی یا مانڈا پٹی کیلئے ایک چیز ذہن میں رکھے گا اس کی سب سے خاص بات جو ہے اس کا پتلا پانے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک روٹی لی تو اس میں آپ کو ہاتھ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے بس یہ سمجھ لیں کہ یہ یہ سہی پٹی ہے ادر وائز یہ تھوڑی سی بھی موٹی ہوگی تو پھر آپ کو اس کا مزہ نہیں آگا دوسرا اس میں اس کی کرسپی نس کرنچی نس نہیں رہ گی چلیں جی یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں پہلے ہم شامل کریں گے لیسن تھوڑا سا کرتے ہیں اس کو فرائے اور چکن ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں بونلس تین سو پچھتر گرام یعنی ڈیڑھ پاؤ اور یہ اس سے تقریباً اس سارے مکس سے بن جائیں گے تقری چار سے پانچ اچھے سائز کی چمیچ آنگا سے پھرائے کیا اس کے بعد آگیا اس میں چکن اور چکن کو ہم نے تیز آنچ پر تھوڑا سا کرنا ہے فرائے یہ اس کی فیلنگ بن رہی ہے چمیچ آنگا سے پہلے اسی کو پکا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کیا تیز آنچ پر فرائے کر رہے ہیں مسالہ جات جو اس میں ڈلیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں لیکن چیزیں اس کی سمپل بہت اور انگریڈنٹ ایسے ہیں جو پاکستان میں ہر جگہ دستیاب میری کوشش ہی رہ اور مہنگی بھی نہ پڑے سب سے اہم چیزیں اسی وجہ سے یہ چیزیں اس میں ہم شامل کر رہے ہیں آپ کو بتاتے جاتے ہیں سب سے پہلے چکن کو تھوڑا سا کرتے ہیں فرائے اچھے جی اب جاتے ہیں مسالہ جات ایک چاہ کا چمچ اس میں اورگانو یہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی چیزیں ساری کی ساری اویلیبل ہوں گی میکسکن کھانا ہے تھوڑا سپائسی ہوتا ہے سو اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگین ضروری نہیں ہے میکسکن کھانا سپائسی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ٹکھاپن نہیں پسند کرتے آپ یہ کٹی لال مرش ایک وائد چیز اس میں شامل کریں جو اس کو دیکھا کریں کہ وہ منس کر دیں یہ کٹی لال مرش شامل کر دی سات میں اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا اور اگین اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تیز آنچ پر فرائے کرنا ہے توکنگ ٹائم اس کا ٹوٹل چار سے پانچ سے چھ مینٹ ہے چھ مینٹ کے اندر اندر یہ چکن مکمل طور پر پک جائے گا اور ویسے بھی اس کو ڈی فرائے ہونا ہے تو وہاں بھی کوکنگ ہوگی لہذا پانچ چھ مینٹ سات منٹ سے اوپر آپ نے اس کو نہیں پکانا تیز آنچ پر پکا رہے ہیں مکس کرتے گئے جیسے ہی تھوڑا سا فرائے ہو جائے گا سبزیں اس میں جو شامل کر رہے ہیں اس میں شملہ مرش ہے چوبکیوی پیاز ہے اور زیت زیتون ہے کالا زیتون یہ تھوڑا مہنگا آئیٹم ہے مل جاتا ہے اور پسند ہے تو ٹھیک ہے اور کسٹ اگر کم کرنا چاہیے پھر اس کو منس کر دیں باقی یہ دو آئیٹم جو ہیں سستے ہیں یہ اتنی ایکسپنسیب نہیں ہے یہ مکس کیا اس کے بعد جو ہم چیزیں شامل کریں گے یہ فوری طور پر شامل کریں گے مکس کریں گے اور اتار لیں گے سب سے پہلا آئے گا اس میں ٹومیٹو پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا کیا فرائے جیسی ہی ٹویٹو پیسٹ اس میں تھوڑا سا مکس ہو جائے فرائے ہو جائے اور جہن میں رکھنا ہے تیز آن چھو پکا رہے ہیں تو پانی نہ چھوڑے چکن اگر پانی چھوڑ دیا تو پھر پانی کو تھوڑا سا آپ کو خوشک کرنا پڑے گا اس کو میں ایک آدھ منٹ اور پکا لوں بس بس اس کے بعد سبزیاں جس میں پیاز شملہ میرچ اور زیتون بہر سٹ یہ ہم نے شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور بس مکس کرنے کے بعد اس کو پکانا نہیں ہے کوشش کرنا ہے کہ صرف مکس ہو جائے اور سوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں مکس ہمارا ریڈی ہو جائے گا پھر ہم آجیں گے اس کی اسیمبلنگ کی طرف اور پھر اس کی ڈی فرائنگ کی طرف چکن چمی چانگاز اجزہ رول پٹی ایک پاکٹ چکن بولر سلائس تین سب چھتر گرام انڈا ویسکڈ ایک ادد میدہ چار کھانی کے چمچے چیڈر چیز ایک کپ موسریلہ چیز ایک کپ کالے زیتون سلائس چار کھانی کے چمچے تیل تلنے کے لیے نمک ایک چائے کا چمچہ پیاست چوپ ایک ادد بڑی لیسن چوپ دو کھانی کے چمچے شملہ میرچ سلائس ایک ادد بڑی پوٹی لال میرچ دو کھانی کے چمچے اوریگان چاہے کا چمچہ ٹومیٹو پیسٹ آدھا کپ اور اگر یہ انکیس نہیں ملے تو گھر میں چپاتی جو ہے اس کو جتنا باریک بنا سکے اتنا ویسے اتنی تو بلکل نہیں بنے گی لیکن پھر بھی کام چل جائے گا آل موس لیکن جتنی باریک ہو اتنی بہتر ہے ادر وائز مانڈا پٹی استعمال کیجے گا یہ پٹی آگئی یہاں پہ اس کا ام نے مکس بنایا ہے وہ ابھی فریج میں تھوڑا ستھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو آسانی سے بنا سکیں گے ہم آجاتے ہیں ہم آجاتے ہیں ہمارے آل پر چیز کی طرف آئل میں نے یہاں پہ آلیڈی رکھ دیا ہے گرم ہونے اور مکس جو ہم نے بنایا تھا وہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھوڑا ستھنڈا ہو جائے تو پھر آسانی سے یہ اس کے ریپ بنا سکیں گے ادر وائز بہت گرم ہوگا تو یہ ہنڈل کرنا اس کو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے صرف اس لئے میں نے اس کو فریج میں رکھا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے فریج خراب جاتے ہیں گرم گرم چیز اگر آپ رکھیں گے تو اس کو بھاری چھوڑ دیجے تھوڑی دیر کے لیے جیسی تھن� اس لئے ہمارے دونوں بلوک آگئے اور اس کے بعد اس کو ہم نے قدوکش کرنا ہے اور کونٹیٹی اس میں دونوں کی ایک ایک کپ لکھی ہوئے تو میرے ساب سے جو ایک بلوک ہے دو سو گرام کا یہ ایک کپ پورا ایک کپ بنتا ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ آگئی ہے ہماری پلیٹ اور یہ آگیا ہمارا بلوک موزیرالا چیز کا اور چیڈر چیز کا آل پرس کی اس کو ہم نے سمپلی گرائنڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بہترین بس یہ آگیا اور اس کے بعد یہ آگیا ہمارا موزیرالا چیز کا بلوک اس کو بھی کر لیتے ہیں قدوکش اور یہ دونوں مکس کر دی رہی ہے نو ایشو اٹال ایک ساتھ ہی ان کو مکس کرنا ہے ایک ساتھ ہی یوز کرنا ہے مکس جیسی تھنڈا ہوتا ہے تھوڑا سا مکس نکال لیں گے اور دی فرائنگ کا ٹائم اس کا میکسیمم تین سے چار منٹ میکسیمم یا پانچ منٹ اس سے اوپر نہیں سو سب سے پہلے میں چیز کا دوکش کر لوں اور بس فلحال ہمارے کام چلانے کے لیے یہ کافی ہے اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ مکس منگواتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا مکس کر لیا تاکہ چیڈر چیز اور موزرلہ چیز ایک جیسی ہو جائے بلکل یہ آگئی ہماری پانیر جگہ کرتے ہیں کلیر مکس بھی آگیا ہمارا اور اس کے بعد پہلے آپ کو ایک چمی چانگا بنانا چکھا دوں گا دکھا دوں گا پھر ہم مجدید کام کی طرف جاتے ہیں یہ مکس کا تھوڑا سر تھنڈا ہونے اس میں سے ضروری ہے کہ روٹی میں ہم لوگ اس کو پراپر طریقے سے اچھے اس میں میں یوز کر رہا ہوں دو روٹیاں ٹھیک ہے تو ایک چمی چانگا میں دو روٹی جا رہی ہے اور دو روٹیوں کو ہم نے اس طرح سیٹ کر دیا اور یہاں پہ ریسیپی کارڈ میں ہم دیکھیں گے تو میدہ اور انڈا لکھا ہوا ہے بیسیکلی یہ ہم نے اس کی لائی بنائی ہے اس کو سیل کرنے کے لیے تو انڈا اور میدے کی جو سیل ہے یہ زیادہ بہتر رہتی ہے اگر بہت سارے لوگ میدے میں پانی شامل کر کے وہ بھی اس کر سکتے ہیں اپٹو یو پڑ میرے ساپ سے یہ کومینیشن جو ہے زیادہ بہتر ہے اب یہ آگیا ہمارا مکس اس کو ہم نے تھوڑا 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 اوپری طرف رکھنا ہے اور ایک چمی چانگا میں میرے ساپ سے رفلی کوئی چار کھانے کے چمچ آ جائے گا فیلنگ بہت نہیں رکھنی کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا جگہ اس میں اتنی چھوڑنی ہے کہ ہم نے اس میں آلپرز کی چیڈر اور موزریلہ چیز بھی شامل کرنی ہے سو یہ اس میں آگیا ہے اور یہ تھوڑا سا ذرا رول جو ہے اس سے تھوڑا سا ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے بس یہ رکھا اس کے بعد یہ پہلے ادھر سے ریپ کیا اور پھر یہ سائیڈے ریپ کر دی یہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ چونکہ ڈی فریہ ہو رہا ہے اور ہم نہیں چاہرے کہ چیز پانیر اس میں سے بھاگے دوڑے نکلے تو اسی وجہ سے ہم نے پہلے سائیڈوں کو ریپ کیا اور اس کے بعد آرام سے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے اور یہ آگیا ہے ہمارا ایج اور ایج میں ہم نے آکے سمپلی اس کی اوپر لئی لگانی ہے یہ جو ہم نے بنائی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے چونکہ دو روٹیاں ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ دونوں طرف اچھی طریقے سے لگ جائے یہ ہو گیا اس کے بعد سمپلی اس کو رول کر دینا ہے اس طریقے سے یہ بن گیا آپ کا چیوی چانگا اور اس میں کوشش کرنا ہے کہ اس کو سائیڈ جو ہے اس کو بھی پرابر طریقے سے سیل ہو جائے تاکہ یہ بن جائے باس ایک ایک کر کے بنائنا ہے میں آپ کو دوبارہ پر دکھا دوں دو روٹیوں کا استعمال کرنا ہے اور یہ آگئی دو روٹیاں اور سمپلی وئی مکس لیا اور مکس کی جس طرح میں نے آپ کو مقدار بتائی بہت زیادہ نہیں اس میں ڈالنا ادرہ وئی اس کو آپ رول نہیں کر پائیں گے یہ تقریباً تین کھانے کے تین سے چار کھانے کے چمچ ساتھ میں آلپرز کی بہترین چیڈر اینڈ موزریلا کریمینس ٹیکچر اور زائقہ سب چیزیں میں بہترین خاص طور پر غزائیت بھی یہ اس کو ریپ کر رہے ہیں سمپلی اور ایک چھوٹی سی بریک پر بھی جا رہے ہیں بریک سے اوپس آئیں گے یہ چمی چانگاز سارے بن چکے ہوں گے اور ان کی ہم کریں گے ڈی فرائنگ اس کی طرف بہت ہی مزید کی ریسیپی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کریں جائے گا it will be right back چکن چمی چانگاز اجزہ رول پٹی ایک پیکٹ چکن بولر سلائس تین سے پچھتر گرام انڈا وسکڈ ایک عدد میدہ چار کھانے کے چمچے چیڈر چیز ایک کپ موزریلا چیز ایک کپ کالے زیتون سلائس چار کھانے کے چمچے تیل تلنے کے لیے نمک ایک چاہ کا چمچہ پیاست چاپڈ ایک عدد بڑی لیسن چاپڈ دو کھانے کے چمچے شملہ مرچ سلائس ایک عدد بڑی پٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے اوریگانو چاہ کا چمچہ ٹومیٹو پیسٹ آدھا کپ ویلکم بیک ویلکم بیک یہ بھی ہے تم بنائے رہے ہیں چمی چانگاز میں آپ کو دکھا دوں تین ہم نے بنا لیے میں نے تھوڑا روک کے رکھا ہوا تھا یہ اس کی فلنگ ڈالی یہ ہم نے مانڈا پٹی ڈبل لیوی ہے ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ فلنگ رکھی اس کے بعد پہلے سائڈے اس کی ریپ کرنی ہے اس طریقے سے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اندر بند ہو جائے کیونکہ اس میں پانیر ہے اگر کہیں سے بھی تھوڑا سا زیادہ کھلا رہا تو یہ ساری کی ساری پانیر میلٹ ہو کے سب اس میں سے نکل جائے گی سو اس کو اپنے ریپ کیا اور بہت ٹائٹ ریپ کرنا ہے مطبع ٹائٹ سے مراد بہت نہیں مانڈا پٹی پھٹنا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی سائڈوں کو آپ نے ریپ کیا یہ لئی سے اس کو بند کیا اور پھر آپ نے اس کو رول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اب رول کریں گے تو یہ جو ٹوکے ڈبل روٹ اس میں ہم نے مانڈا پٹی استعمال کی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سیل کرنا ہے یہ یہاں سے تاکہ یہ پکنے کے بعد اس کی شیپ برابر رہے باس تیل گرم ہو گیا اچھا آئل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بہت گرم نہ ہو دھیمی آنچ سے درمیانی آنچ دھیمی آنچ بلکہ رکھ لیں درمیانی میں بھی یہ بہت زیادہ اس کا کلر آ جائے گا ایک دن ایک آپ کو ڈال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا آئل کا ٹیمپرچر زیادہ ہے میں نے فوراً اس کا چولہ بند کر دیا اور میں چاروں ڈال رہا ہوں تاکہ اس کا فوراً آئل کا درجہ ہر 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 کم ہو جائے اس کو آپ نے تھوڑا سا ذرا کم آئل میں پکانا ہے ٹیمپرچر میں پکانا ہے یہ دیکھیں چولہ میں نے اس کا بند کیا ہوا ہے تاکہ اس کا ٹیمپرچر اور یہ کم ہو بیش تقریباً چھے سے سات منٹ تک پکے گا اور اس سے کیا اگر جو ہم نے دو اس میں رول پٹی استعمال کیے اس کو کرنچی ہونا ہے یعنی پہلی اگر ایک لیر ہوتی تو ہمارے اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن دو چھوکے اس میں روٹی استعمال کی ہم دونوں لیر چاہ رہیں گے بلکل کرسپی کرنچی ہو جائے لہذا اس کا ٹیمپرچر کم رکھنا ہے ایک دو اور بن جائیں گے تو میں یہاں پہ یہ رول پٹی لے اور اس میں دو اور بنا لیتے ہیں بس یہ مکس آ گیا اور ہمارے بندے کا آئے ہیں بھائی پانیر اور کھانوں میں جو گوڈنس جو ٹیکچر جو ذائقہ جو غزائیت آپ کو چیز کے ساتھ مل سکتی ہے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں اور ٹیکچر اس کا بہت مزے گا ہے اس کا ملٹنگ جو ہوتی ہے بہت ہی شاندار ہے عام بزار میں بہت ساری چیز آپ کو اویلیبل ہوں گی میرے حساب سے میرے گھر میں سب سے زیادہ چیز کا استعمال ہے یعنی قوانٹیٹی وائز ہمارے گھر میں لزانییں برگر پیچزا اس طرح کے ایٹم موسکلی بنتے ہیں تو میری قوانٹیٹی استعمال بہت زیادہ ہے اور میرے پاس کانسٹنٹلی ہم نے آنچ نسر میں نے آپ کو بتایا دھیمی آنچ اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کی بلبلے جو بن رہے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی آنچ پر اس کو پکانا ہے بس اس سے زیادہ بلکل آنچ میں نہیں پکانا ہمیں چاہیے کہ ہم اندر تک دوسری لیہر ہے وہ بھی کرسپی کرنچی ہو جائے اسی وجہ سے ہم نے اس کو ذرا آنچ کم رکھنی ہے اس کو ذرا ایک دوہ پلٹ دیا اور بس یہ آرام آرام سے پکتا رہے گا اس کو اور دو اور بنا لیتے ہیں تو بیسیکلی تین دو پانچ یعنی ڈیڑھ پاو چکن سے ہم نے چھے بنیں گے بلکہ چھے چمیچانگز بن جائیں گے کاسٹ افیکٹیو بہت ہے اور اتنے بڑے بڑے یعنی ایک پیچ جو ہے یہ ایک بندے کے لیے شدید کافی ہے یعنی اس سے زیادہ اس کو کھا نہیں سکتا ایک دوہ ڈی فرائد ہے دوسرا اس کے اندر پانیر ہے آل پرز کی چیڈر موزریلا دونوں تو یہ کافی فیلنگ ہے اور اس کو ہم ہلدی بنایں گے اور دوہ ڈی فرائد فود ہے بہت سارے لوگ ڈی فرائد فود سے بھاگتے ہیں لیکن ڈی فرائد فود بھی آپ کا ہلدی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ٹرے لے لے جس میں کچن ابزوربن پیپر بچھا دیں اس سے کیا ہوگا اس کا اضافی تیل یہ پیپر پی لے گا اور آپ کا کھانا ہلدی ہو جائے گا یہ نچ یہ پہلے پیپر رکھ دیتے ہیں اور یہ ہمارا لاسٹ ایک رول اور بنے گا دو روٹیاں لے لی اور اس کے بعد میں یہ پنیر ساری کی ساری یہاں پر شامل کر لے تھا ہمارا ساتھ کولر ہے فرائد 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 اسلام علیکم فرائد ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹک ٹاکیں جی جی اللہ کیسے آپ کتب ٹھیک ہے خیر خیریت فرس کلاس ٹک ٹاک مسالہ فیسٹوئل میں آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے پہلے بتائیں جی جی ضرور انشاءاللہ بس آپ سے پر سپیشل ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ نے کام کرنا ہے وہاں جو بھی منیجمنٹ کا آپ کو بندہ ملے ہلو جی میں نے کہا آپ کو جو بھی مسالہ فیسٹوئل میں آپ کو مسالہ چینل کا کوئی آفیشل ملے بس آپ نے اپنے نام بتا کے میرے سے ملاقات کریں آپ سے ملاقات کرنی انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ اچھا جی یہ آگیا لاسٹ اس میں جو ہم بنا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دکان بھی بند پھر ہم آجیں گے ہمارے بہت ہی مزیگے کریپس کی طرف یہاں پہ پہلے اس کو اکھٹا کیا اس کو سائیڈوں سے اس طرح رول کیا یہ اس کی رولنگ سائیڈ سے بند کرنا بہت ضروری ہے اور ایک دفعہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے یہ دیکھیں اوپر لے جاتے گئے اس کی فیلنگ اندر تک رکھتے گئے اور دو روٹی ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پھٹنے کے چانسز ویسے کم ہیں انلیس ان انٹل وہ روٹی ویسی پہلے سے ڈیمیج نہ ہو یہ لیچ یہ ہو گیا اس کو ہم سیل کر رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر منٹی کرسٹو کریپ بنایں گے بہت مزے کے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دوں گا کہیں نہیں جائے گا کریمی مونٹی کرسٹو کریپس اجزا دودھ دو کپ میدہ ڈیڑھ کپ انڈے چار ادد نمک ایک چاہ کا چمچہ ملٹیڈ بٹر پانچ کھانے کی چمچے تیل چار کھانے کی چمچے فلنگ کے لیے بلوگنا سلائس بارہ ادد کریم ایک پاکٹ اوملیٹ کے لیے انڈے چھے ادد کریم ایک پاکٹ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل تین کھانے کی چمچے لے جے ویلکم بیک اور ہم بنا رہے ہیں ابھی مونٹی کرسٹو ایک سینوچ تھا اور اس کے بعد یہ اس کا جو کمبینیشن ہے نا یہ مشہور ہو گیا اور مونٹی کرسٹو سینوچ بھی کسی دن میں بناوں گا بہت مزے کا ہوتا ہے بٹر بیل میک کریپس فرس کریپ بیسیکلی چھوٹی قسم کی روٹیاں ہیں اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے سو اس میں ہم نے دو کپ میدہ لے لیا ڈیڑھ کپ اس میں دودھ ہے اور میدے اور دودھ کی کمبینیشن بنا کے میں آپ کو اس کا تکنس گالاپن دکھاؤں گا پہلے کہ کتنا تک اس کو ہونا چاہیے یہ آگیا ساتھ میں اس میں چار عدد انڈے شامل کر دینا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ملٹیڈ بٹر پگلاوہ مکھن تھوڑا سا نمک دو کپ اس میں اپنے ملک شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا پھینٹنا ہے اور مکس کرنا ہے اور ابھی گالاپن آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس میں میدہ اور انڈے اور نمک اور دودھ یہ شامل کر کے اس کے تھوڑا سا مکس کرتے جائیں گے ابھی تھوڑی دیر کے اندر آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گے کہ اس کو کتنا گالا ہونا چاہیے یہ اچھ طریقے سے پھینٹتے جائیں گے اس میں بالکل یہ گھٹلیاں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اور میرے حساب سے اس میں اور دودھ بھی ڈلے گا یہ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا میدہ کتنا دودھ پیتا ہے یہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کیونکہ بہت سارے جگہوں میں کچھ جگہوں میں میدہ کم ابزورپ کرے گا دودھ کو کچھ جگہوں میں زیادہ سو میک شور کہ اپنے حساب سے اجسمنٹ کر لیں دو کپ اس میں میدہ ہے ڈیڑھ کپ دودھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس میں دو کپ دودھ استعمال ہو جائے یا دیڑھ کپ بیدہ استعمال ہو جائے that's up to you اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیا اور اس میں ہمیں ایک اور کام کر سکتے ہیں ریسیپی گارڈ میں نہیں لکھا بٹ اس کو اور ہم شدید مزیدار کر دیں گے شدید مزیدار کیسے ہوگا علپر کریم کے ساتھ علپر کریم بیسیکلی پورے پاکستان میں دستیاب ہے ہر جگہ دستیاب ہے اور اس کی سب سے خاص بات اور بہت ساری ٹیٹرپ ہے کریم آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہوں گی but nothing like allpers اور اس کی خاص بات یہ جو اس کی تکنس یہ دے گی یہ جو عام مارکیٹ میں جو ٹیٹرپ ہے گا استعمال کریں گے آپ کو اسے ڈبل ٹیٹرپ ہے ایک نہیں دو پیکٹ استعمال کرنے پڑے گے اس کی تکنس کی وجہ سے اور اس کا ٹیکچر اور اس کی گوڈنس جو ہے that's just amazing so یہ ریسیپی کارڈ میں نہیں تھا ہم نے اس میں allpers کریم بھی شامل کر دی اب جو کرب بنیں گے وہ ہوں گے شاندار کرب اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر لیا اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اور چولہ آن کر دیتے ہیں in the mean time میں کار بھی کام کرنے لگوں اور میں یہاں پہ omelette بھی بناوں گا so ہم نے چھے عدد انڈ یہاں پہ لے لیے اور اس میں اور کیا شامل ہو رہا ہے انڈے ہیں کریم ہیں نمک تیل تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں ایک ٹیٹرپیک ہم آلپر کریم کا بھی استعمال کریں گے اگین دو چیزیں بن رہی ہیں ایک کریپ بن رہے ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں ہی ہم اس کے اوملیٹ بھی بنائیں گے انڈے کا اس کا بھی چولہ آن کر دیتے ہیں اور اس میں ایک پورا پیکٹ ڈال دیا یہ بیسیکلی آپ کے کریم جو ہے آلپر کی ڈیزرٹ میڈل سکتی ہے بلکہ ڈلتی ہے بہت مزی کے جاتے ہیں ڈیزرٹس آپ کی سیوری طریقے سے مکس کیا اس کے بعد ایک عدد میں لے لوں گا یہ نیڈل سپون اس میں گھٹلیاں بلکل نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پہ پین لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آئل بلکل سمجھ لے کے بس اور اس کو پین کو تھوڑا سا آئل آگے پیجے کیا پین بہت گرم نہیں ہونے چاہیے ذہن میں رکھے گا یہ یہاں پہ آگیا اور یہ بن رہے ہیں کرب کی دیکھیں یہ پورے پین کا سائز کا میں نے بنانا ہے چونکہ اتنے ہی سائز کا میں آملیٹ بھی بنا رہا ہوں یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور آنچ اس کی دھیمی رکھنی ہے ذہن میں رکھے گا بلکل دھیمی آجے دیکھیں میں آپ کو فلم دکھا رہا ہوں اس میں جیسے کہ زیادہ فلم پہ پکا دیا تو کلر زیادہ آجائے گا اور کچھا رہ جانے خلصہ ہے اس کو یہ پہ پکھنے چھوڑتے ہیں ہم یہاں پہ آجاتے ہیں یہ آملیٹ کی طرف اور اس میں ہم نے ایک پیکٹ آل پر سکریم کا شامل کیا ہے چھے عدد انڈے تھوڑا سا نمک اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے اور اسے ہم دو آملیٹ بنائیں گے بلکہ تین بن سکتے ہیں وہ کس طرح تھوڑا سا ہم اس میں آل پر دودھ کب استعمال کر لیں گے آدھا کپ اور بس اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پھینٹا تھوڑا سا آئل اس میں بھی بس چولا کیا آن اور اس کو پہلے اچھی طریقے سے پھینٹ لیں تاکہ اس میں کریم آل پرس کی دودھ آل پرس کا اور انڈے اور نمک اچھی طریقے سے مل جائیں اس کے بعد اس کا بھی آملیٹ اور تین آملیٹ بنانے تو اس کی ساپ سے دیکھ لی جائے گا اور پورے سائز کے اس کو ایسے پھلا کے آنچ اس کی بھی تیز نہیں رکھنی کھوشش کرنا ہے کہ نورمل آنچ پر بنیں کام آنچ پر یہ دیکھیں یہ ہمارا کرپ بن رہا ہے اب اس کی میں آنچ تھوڑی سے بڑھا دوں گا ذہن میں رکھے گا مکس اوپر سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پک چکا کے نہیں سو اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے گئے یہ آملیٹ بھی آہستہ آہستہ میرے حساب سے بس اس کو ایک دو منٹ ایک منٹ اور لگے گا یہ کرپ کو بھی آچھے کرپ کی ہم نے دونوں سائٹ پکانی ہے سو مکس اور پہلے ایک سائٹ تقریباً ایک دو منٹ پک جائے اور یہاں ہاتھ سے دیکھیں یہ مکس ابھی آپ کو پتہ لگ رہے کہ تھوڑا سا کچھا ہے جب تک یہ اوپر کا مکس تھوڑا سا پک نہیں جاتا اس وقت ہے کہ ہم اس کو ٹرن نہیں کریں گے اور آنٹ بلکل اینڈ تک دھیمی رکھنی ہے یہ آملیٹ تیار ہو گیا سو دیکھے کر کے ہم نے ان آملیٹس کو پلیٹ پہ نکال لینا ہے اور باس یہ آگیا چلنج یہ میں آملیٹ بنا رہا ہوں ساتھ میں کرپ بن رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی اسیمبلیں گے بہت سمپل وہ بھی آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی بریک کا ٹائم آگے ہماری ریکیپ بریک واپس آتے چمی چانگا ہمارے ریڈی ہیں یہ ہم نے خالی جو مانٹی کرسٹو کرپس ہیں اس کو خالی اسیمبل کرنا ہے جو کہ بہت ایزی کام کرنی جائے گا will be right back چکن چمی چانگاز اجزہ رول پٹی ایک پیکٹ چکن بولر سلائز تین سب چھتر گرام انڈا وسکڈ ایک ادد میدہ چار کھانے کے چمچے چیڈر چیز ایک کپ موزرلہ چیز ایک کپ کالے زیتون سلائز چار کھانے کے چمچے تیل تلنے کے لیے نمک ایک چاہ کا چمچہ پیاس چوپڈ ایک ادد بڑی لیسن چوپڈ دو کھانے کے چمچے شملا مرچ سلائز ایک ادد بڑی کٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ ٹومیٹو پیسٹ آدھا کپ ترکیب ایک پین میں ایک لیٹر تیل گرم کر کے لیسن کو ایک منٹ فرائے کریں پھر اس میں چکن کٹی لال مرچ اوریگانو ڈال کے پانچ منٹ فرائے کریں اب نمک اٹومیٹو پیسٹ شامل کر کے تیز آنچ پر دو منٹ پکائیں پھر شملا مرچ اور پیاس مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں رول پٹی پھیلا کر ان پر چار کھانے کے چمچے چکن دو دو کھانے کے چمچے دونوں چیز ڈالیں اب ایک بول میں انڈا اور میدہ مکس کریں رول پٹی کو رول کر کے انڈا اور میدہ لگا کر سیل کریں پھر گرم تیل میں چھے سے آٹھ منٹ فرائے کر کے سرف کر دیں کریمی مونتے کرسٹو کرپس اجزہ دودھ دو کپ میدہ ڈیڑھ کپ انڈے چار ادد نمک ایک چاہ کا چمچہ ملٹیڈ بٹر پانچ کھانے کی چمچے تیل چار کھانے کی چمچے فلنگ کے لیے بلوگنا سلائس بار ادد کریم ایک پاکٹ اوملیٹ کے لیے انڈے چھے ادد کریم ایک پاکٹ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل تین کھانے کی چمچے ترکیب تیل کے علاوہ کرپس کے تمام اجزہ اچھی طرح مکس کریں ایک پین میں ایک کھانے کا چمچہ تیل ڈال کر اس میں کرپس کا تیار مکس شامل کر کے درمیانی آج میں دونوں طرف سے اچھی طرح پکائیں یہ عمل تمام مکسچر پر دھورا کر ایک طرف رکھ دیں اوملیٹ کے لیے انڈے کریم اور نمک اس پر اوملیٹ اور پر کریم ڈال کر رول کریں اور سرف کر دیں لے جی اپس آگئے اور ابھی ہمارے کرپ بن رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آجاتے ہیں آپ کو یہ اس کا اندر خانے دکھاتے ہیں چمچانگا کا کیا پوزیشن ہے اس کو آرام سے کٹا یہ دیکھیں کیسا بہترین اس میں آلپرز کی چیڈر اور مزریلا چیز ساتھ میں پورا اس کی جو ہم نے مکس بنایا تھا اس جسٹ امیزنگ بہترین اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں تو ہمارے چیمی چانگا ہو گئے کمپلیٹ اور اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے کرپ کی طرف جو کہ آلماس ریڈی ہیں اگین اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کرپ رکھا یہ آگیا اس کا اوملیٹ بلکہ پہلے یہ بلونیا سلائسیز یہ بہت ایزیلی مل جاتے ہیں اور بہت مزے کہ یہ بھی سو بیسیکلی ایک میں ہم نے چار کافی ہیں یہ تھوڑا سا مہنگا ایٹم ہے اس کے بعد یہ آگیا اوملیٹ آرام سے اٹھایا یہ اس کے اوپر رکھا اور پھر آگئی حالانکہ ہم نے اس میں اس کے بیٹر میں بھی ڈالا اور اور پرسکریم اور اس کے انڈے میں بھی اوملیٹ میں بھی ڈالا اور اب ہم اس کے اندر سینٹر میں بھی ڈالیں گے اور کنچی آگا چلیں یہ دے گے سیمپل باس اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے رول لائک دس بیرترین ہو گیا اور یہ آ جائے گا یہاں اور اس کو بہت اتیاط سے اٹھانا ہے سلائسر ہمارے پاس ایک اور مل جائے گا بھائی سلائسر کی چلیں اس سے اٹھا لیتا یہ آگے ہمارا مونٹی کرسٹو کریپس بہت نرم بہت کریمی اور بہت ہی مزے گا دوبارہ پھر آپ کو دکھا جاتا ہے بہت سیمپل اس کا بنانا یعنی آپ نے سیمپلی پہلے ہی لیا یہ ریپ اور اس کے بعد آ گیا اس کی اوپر یہ اوملیٹ بلکہ پہلے سوری یہ آگے بلونیا کے سلائسز چار ایک بلونیا ایک روٹی میں آ رہے اور اس کے بعد آ گیا یہ اوملیٹ اور اس کے بعد آ گئی اس کی اوپر آلپرس ٹریم اور اس کے بعد کر دینا ہے ہم نے اس کو رول چیلنج یہ ہو گئے ہمارے مانٹی کرسٹو کرپس تیار اور اس کے بعد کرتے ہیں اس کے اوپر ایک تھوڑی سی گارلچ درہ اور اور بھی بن رہے ہیں فیلال جو ہم نے مکس بنایا ہے اسے تقریباً چھے سے ساتھ بنیں گے بہت ابھی ہم فیلال یہ دو ہی بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی آلپرس ٹریم بس چیلنج یہ آ گئے ہمارے کرپس ریڈی ساتھ میں ہمارا آ گیا چمی چانگاز اگین دونوں میں ہم نے چمی چانگاز میں ہم نے استعمال کیا آلپرس کی چیڈر اور موزرلہ چیز اور یہاں پہ ہم نے استعمال کیا کریم ہی کریم سو بیسیکلی بیٹر میں بھی کریم تھی اس کے اوملٹ میں بھی کریم تھی اور اس کے اندر بھی کریم اور اوپر بھی چالج پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے ہیں جا تو انشاءاللہ اب کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقی 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 موسیقی